آج عربین ہے عربین کی تاریخی صد آپ جانے کے لئے آپ واقع ہوں گے جب امام صلی اللہ علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور آپ کی شہادت کی قبر پورے شہروں میں مہنچی تو لوگوں نے امام صلی اللہ علیہ السلام کے گم میں آزاداری پر پاکی چور شورائی کرملا کا سوگ منایا مدینہ سے امام صلی اللہ علیہ السلام کی قبر کی زیارت کی قصد سے شہر سے نکلے تاکہ آپ کو قبر امام صلی اللہ علیہ السلام تک پہنچائیں دنیا اسلام کی بزرگ شخصیات میں سے ایک جسے تاریخ نے جابر ابن عبدالعانساری کے نام سے یاد کیا ہے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آتا نابینا تنہم مدینہ سے نکلے تاکہ امام صلی اللہ علیہ السلام کی قبر کی زیارت کر سکے لیکن ایک شخص جس کا نام اتیہ بتایا جاتا ہے ہمراہی کے لئے درخواست کرتا ہے اس طرح یہ دو افراد سب سے پہلے کاروان زیارت ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے لئے کربلا کو رہنا ہوئے ایک طلعنی مسافتہ کر کے یہ لوگ بیس سفر کو کربلا میں وارد ہوئے جابن نحر افراد میں گسل کیا اور گسل سے فارق ہو کر اتیہ سے درخواست کی کہ مجھے قبر حسین علیہ السلام پر پہنچائے میں میرا مدد کریں اور میرا ہاتھ قبر مبارک پر رکھ دیں جابر کو قبر تک پہنچایا اس نے اور آپ کا ہاتھ قبر پر رکھا جابر قبر سے لیٹ گئے اور گریہ کرنا شروع کیا یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہوگی جب آپ ہوش میں آئے تو امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا اے دوست کیا بات ہے کہ دوست کے سلام کا جاب نہیں دیتی امام حسین علیہ السلام کی قبر سے جاب سلام آیا واپس امام حسین علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا دوسری روایت ہے کہ اسیدانی اہل حرم کا کربلا میں اہل بیت علیہ السلام قیدو اسیدی سے آزاد ہو کر روز عربین کربلا میں وارد ہوتے ہیں البتہ اس میں علماء محققین کے درمیان اختلاف ہے کہ اہل بیت حرم کا یہ کافلہ پہلے عربین میں کربلا میں واپس آیا یا دوسرے عربین میں اگرچہ اہل بیت علیہ السلام کی کربلا واپسی کو بعض محققین جیسا کہ شہید متحری علیہ رامہ اور محمد ابراہیم رد کرتے ہیں اور محل سمجھتے ہیں لیکن بزرگ علماء جیسا کہ سید ابن تعوض شیخ صدوق علیہ رامہ محرم قاضی تبا تباہی اس بات کو اسرار کے ساتھ قبول کرتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام پہلے عربائین ہی میں کربلا میں واپس آئے اور شیخ صدوق نے تو حارث بن نکاب سے روایت بھی نکل کی ہے کہ فاطمہ امام علیہ السلام کی بیٹی فرماتی ہے کہ ہم کربلا میں واپس آئیں کہ وہ امام صلی اللہ علیہ السلام کے سر مبارک کو اپنے جسد متحر سے منصر کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل حرم پہلے عربائین کو کربلا واپس آ چکے تھے البتہ محال نہیں ہے کہ یہ کافلہ پہلے عربائین ہی میں کربلا آ گئی چونکہ اہل بیت آتھار علیہ السلام اٹھارہ دن کی مصابت تائی کر کے اٹھائیس مہرم کو شام پہنچے جبکہ یہ سفر ظلم و ستم سے پور تھا پیدل بھی چلایا گیا کوفہ میں بھی ٹھہرایا گیا تو اگر شام سے دس روز بعد میں آپ کو رہا کر دیا گیا اور مستقیم کربلا کی طرف راوانہ ہو گئی تو پہنچنا ممکن ہے برحال پہلے عربائین ہو یا دوسرے عربائین کو کو اہل بیت علیہ السلام کے کافلہ وارد کربلا ہوا ان ہستیوں کا یہ سفر زیارت عربائین علیہ السلام کے اس عظیم اجتماع کا سنگ مین شمار کیا جاتا ہے اہل بیت علیہ السلام زیارت عربائین کی ترغیب ایمہ علیہ السلام کی جانب سے طاقید کے ساتھ زیارت عربائین کی بے پناہ ترغیب ملتی ہے اور امام اسکری علیہ السلام نے تو زیارت عربائین کو مومن کی علامت میں ایسے ایک کرا دیا ہے اور فرماتے ہیں کی پانچ علامتیں ہیں رات دن میں کیانوے رکعت نماز کا بجالانا زیارت عربائین کا پڑھنا دائیں ہاتھ میں انگوٹی پہنا خاک پر سجدہ کرنا اور نماز میں بلند آواز سے بسم اللہ پڑھنا یہ مومن کی پہچان ہے امام صادق علیہ السلام زیارت امام صلی اللہ علیہ السلام پاپی آدھا کا سواب ذکر کرتے ہیں جو امام صلی اللہ علیہ السلام کی پائدہ زیارت کرنے کو نکلتا ہے اللہ اس کے ہر قدم پر ایک نیکی لکھتا ہے اور ہر قدم پر اس کا ایک گنام معاف کیا جاتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے اور جب وہ زیارت کے لئے جاتا ہے تو اللہ دو فرشتوں کو اس کے لئے معین کرتا ہے جو اس سے نیکی سرزد ہوتی ہے اس کو لکھتے ہیں اور جو بدی اس سے سرزد ہوتی ہے اس کو نہیں لکھتے ہیں اور جب وہ زیارت کر کے واپس آتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ اے والی خدا تمہارے تمام گناہ بخش دیئے گئے اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اہل بیت کے لشکریوں میں سے ہے اور قسم خدا کی ہرگز جہنم کی آگ کو تیری آنکھ نہیں دیکھی تو نہیں جہنم تجھے دیکھی تو نہیں تجھے اپنا نبالہ بنائی بہت سی روایت جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے وارد ہوئی ہے ان سے مراد عربین کی زیارت پر جانا ہے اور ایمال علیہ السلام نے تمام خطرات اور مشکلات کے باوجود اس سنت کو جاری کیا اور اپنے چاہنے والوں کو ترگیب دلائی کہ وہ زیارت کے لئے جائیں تاکہ ہدایت کا چراغ مانند نہ پڑ جائیں زیارت عربین اور علماء کی صیرت علماء ہمیشہ کوشک کرتے تھے کہ پاپی عادہ عربین کے ایام زیارت کے لئے جائیں اور بہت سے افراد تو ہر مشکل اور خطرات کے باوجود پاپی عادہ زیارت کے لئے جا دیتے تاکہ یہ سنت ہمیشہ برکار رہے شیخ انساری رحمت اللہ نے بہت سے خطرات کے باوجود مشی کرتے تھے اور اس کو انجام تک پہنچانا اس کا سارا کام نے اچھا اٹھایا اور ایسا بیڑا اٹھایا کہ جو اس سنت حسنہ کے دور پر ان کے درمیان پہلے سے موجود تھی یہ ازاز زیارت عربین کے لئے پاپی عادہ کافنوں اور کارمانوں نے کربلا کی سمت بڑھنا شروع کیا اور اس سنت نے اس قدر رواج حاصل کیا کہ صدام کے زوال کے بعد مستقل اس سفر میں عاشقانی راہ حق میں اضافہ ہوتا چلا گیا یہاں تک کہ ظاہرین کربلا کی تعداد حج پر جانے والے افراد کی تعداد سے بھی عبور کر گئی اور آج تقریباً کروڑوں سے بھی زیادہ افراد مشی کرتے نظر آ رہے ہیں دوسری طرف دشمان دین نے بھی اس سنت کو روکنے کے لئے بہت جتن کیے کبھی کھانے میں زہر ملایا دیا جاتا تھا تو کبھی اس کے خلاف شدید قسم کا پروپیگنڈا کرتے تھے لیکن یہ حسین علیہ السلام کا راستہ ہے جو انشاءاللہ قیامت تک جاری ہو سارے رہے ہیں رابر موظم حضرت آعیت اللہ سید علی خامنائی زیادہ عربین حسینی میں فرماتے ہیں کہ یہ جو کافلہ جاتا ہے مشی کرنے کے لئے عربین کا جس سے زندہ رکھا جابر ابن عبداللہ انصار نے پہلے مدینہ سے شروع کیا تھا اور آج تک مومنین کی دلوم کو اپنی طرح جذب کر رہے ہیں یہ عربین لگا تک قیامت تک جاری رہے گا اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب عربین کا یہ جوش ولولا ہمیشہ رہے گا جو قیامت تک برپا رہے گا جو قیامت تک جاری رہے گا مخشش کا شفاقہ ہے برپا وسیلہ روزے میں گھلالو سفر بنادو اسم کو جگہ دلو اے شاہ شایدہ اے جانت کا دلو مولا بہن کو صدادو مولا بہن کو صدادو مولا بہن کو صدادو مولا بہن کو صدادو آج عربین ہے عربین کی تاریخی صد اب جانے کیلئے آپ باقف ہوں گے جب امام صلی اللہ علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور آپ کی شہادت کی خبر پورے شہروں میں پہنچی تو لوگوں نے امام صلی اللہ علیہ السلام کے گم میں آزادہ نے برپا کی چور شہدائی کرملا کا سوگ ملائے مدینہ سے امام صلی اللہ علیہ السلام کی قبر کی زیارت کی قصد سے شہر سے نکلے تاکہ آپ کو قبر امام صلی اللہ علیہ السلام تک پہنچائیں دنیا اسلام کی بزرگ شخصیات میں سے ایک جسے تاریخ نے جابر ابن عبدالعانساری کے نام سے یاد کیا ہے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آتا نابینا تنہ مدینہ سے نکلے تاکہ امام صلی اللہ علیہ السلام کی قبر کی زیارت کر سکیں لیکن ایک شخص جس کا نام اتیہ بتایا جاتا ہے ہمراہی کے لئے درخواست کرتا ہے اس طرح یہ دو افراد سب سے پہلے کاروان زیارت ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے لئے کربلا کو رامنا ہوئے ایک طلعنی مسافتہ کر کے یہ لوگ بیس سفر کو کربلا میں وارد ہوئے جابنے نہر افراد میں گسل کیا اور گسل سے فارق ہو کر اتیہ سے درخواست کی کہ مجھے قبر حسین علیہ السلام تک پہنچائنے میں میرا مدد کریں اور میرا ہاتھ قبر مبارک پر رکھ دیں جابر کو قبر تک پہنچایا اس نے اور آپ کا ہاتھ قبر پر رکھا جابر قبر سے لیٹ گئے اور گریہ کرنا شروع کیا یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو گئے جب آپ ہوش میں آئے تو امام سین علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا اے دوست کیا بات ہے کہ دوست کے سلام کا جواب نہیں دیتے امام سین علیہ السلام کی قبر سے جواب سلام آیا واپس امام سین علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا دوسری روایت ہے کہ اسیدانی اہل حرم کا کربلا میں اہل بیت علیہ السلام قید و اسیری سے آزاد ہو کر روز عربین کربلا میں وارد ہوتے ہیں البتہ اس میں علماء محققین کے درمیان اختلاف ہے کہ اہل بیت حرم کا یہ کافلہ پہلے عربین میں کربلا میں واپس آیا یا دوسرے عربین میں اگرچہ اہل بیت علیہ السلام کی کربلا واپسی کو بعض محققین جیسا کہ شہید متحری علیہ رحمہ اور محمد ابراہیم رد کرتے ہیں اور محل سمجھتے ہیں لیکن بزرق علماء جیسا کہ سید ابن تاوس شیخ صدوق علیہ رحمہ محرم قاضی تباہ تباہی اس بات کو اسراج کے ساتھ قبول کرتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام پہلے عربین ہی میں کربلا میں واپس آئے اور شیخ صدوق نے تو حارث بن نکاب سے روایت بھی نقل کی ہے کہ فاطمہ امام علیہ السلام کی بیٹی فرماتی ہے کہ ہم کربلا میں واپس آئیں تو امام صلی اللہ علیہ السلام کے سر مبارک کو اپنے جسد متحر سے منسل کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل حرم پہلے عربین کو کربلا واپس آ چکے تھے البتہ محال نہیں ہے کہ یہ کافلہ پہلے عربین ہی میں کربلا آ گئے چونکہ اہل بیت آتار علیہ السلام اٹھارہ دن کی مساپت تائی کر کے اٹھائیس مہرم کو شام پہنچے جبکہ یہ سفر ظلم و ستم سے پور تھا پیدل بھی چلایا گیا کوفہ میں بھی ٹھہرایا گیا تو اگر شام سے دس روز بعد میں آپ کو رہا کر دیا گیا اور مستقیم کربلا کی طرف راونا ہوگی تو پہنچنا ممکن ہے برحال پہلے عربین ہو یا دوسرے عربین کو کو اہل بیت علیہ السلام کے کافلہ وارد کربلا ہوا ان ہستیوں کا یہ سفر زیارت عربین علیہ السلام کے اس عظیم اجتماع کا سنگ میل شمار کیا جاتا ہے اہل بیت علیہ السلام زیارت عربین کی ترغیب عیمہ علیہ السلام کی جانب سے تاقید کے ساتھ زیارت عربین کی بے پناہ ترغیب ملتی ہے اور امام عسکری علیہ السلام نے تو زیارت عربین کو مومن کی علامت میں ایسے ایک کرا دیا ہے اور فرماتے ہیں کہ پانچ علامتیں ہیں رات دن میں کیانوے رکات نماز کا بجالانا زیارت عربین کا پڑھنا دائیں ہاتھ میں انگوٹی پہنا خالد پر سجدہ کرنا اور نماز میں بلند آواز سے بسم اللہ پڑھنا یہ مومن کی پہچان ہے امام صادق علیہ السلام زیارتیں امام صلی اللہ علیہ السلام پاپی عدد کا سواب ذکر کرتے ہیں جو امام صلی اللہ علیہ السلام کی پائدل زیارت کرنے کو نکلتا ہے اللہ اس کے ہر قدم پر ایک نیکی لکھتا ہے اور ہر قدم پر اس کا ایک گناہ معاف کیا جاتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے اور جب وہ زیارت کے لئے جاتا ہے تو اللہ دو فرشتوں کو اس کے لئے معین کرتا ہے جو اس سے نیکی سرزد ہوتی ہے اس کو لکھتے ہیں اور جو بدی اس سے سرزد ہوتی ہے اس کو نہیں لکھتے ہیں اور جب وہ زیارت کر کے واپس آتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ اے والی خدا تمہارے تمام گناہ بخش دیئے گئے اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے البیت کے لشکریوں میں سے ہے اور قسم خدا کی ہرگز جہنم کی آگ کو تیری آنکھ نہیں دیکھی اور نہیں جہنم تجھے دیکھی اور نہیں تجھے اپنا نوالہ بنائی بہت سی روایت جو حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے وارد ہوئی ہے ان سے مراد اربعین کی زیارت پر جانا ہے اور امام علیہ السلام نے تمام خطرات اور مشکلات کے باوجود اس سنت کو جاری کیا اور اپنے چاہنے والوں کو ترگیب دلائی کہ وہ زیارت کے لئے جائیں تاکہ ہدایت کا چراغ مانند نہ پڑ جائیں زیارت اربعین اور علماء کی صیرت علماء ہمیشہ کوشی کرتے تھے کہ پاپی آدھا اربعین کے ایام زیارت کے لئے جائیں اور بہت سے افراد تو ہر مشکل اور قطرات کے باوجود پاپی آدھا زیارت کیلئے جاتے تھے تاکہ یہ سنت ہمیشہ برکار رہے شیخ انساری رحمت اللہ نے بہت سے خطرات کے باوجود مشی کرتے تھے اور اس کو انجام تک پہنچانا بڑا اس کا سارا کام انہیں اٹھایا اور ایسا بیڑا اٹھایا کہ جو اس سنت حسنہ کے دور پر ان کے درمیان پہلے سے موجود تھی یعظی زیارت اربعین کے لئے پاپیادا کافنوں اور کارمانوں نے کربلا کی سمت بڑھنا شروع کیا اور اس سنت نے اس قدر رواج حاصل کیا کہ صدام کے زوال کے بعد مستقل اس سفر میں آشکانی رائے حق میں اضافہ ہوتا چلا گیا یہاں تک کہ ظاہرین کربلا کی تعداد حج پر جانے والے افراد کی تعداد سے بھی عبور کر گئی اور آج تقریباً کروڑوں دشمان دین نے بھی اس سنت کو روکنے کیلئے بہت جاتن کیے کبھی کھانے میں زہر ملایا دیا جاتا تھا تو کبھی اس کے خلاف شدید قسم کا پروپائگنڈا کرتے تھے لیکن یہ حسین علیہ السلام کا راستہ ہے جو انشاءاللہ قیامت تک جاری و سارے رہے گا برابر معظم حضرت آعیت اللہ سید علی خامنائی زیارت عربین حسین میں فرماتے ہیں کہ یہ جو کافلہ جاتا ہے مشی کرنے کے لئے عربین کا جس سے زندرہ خاجابر ابن عبدالعان سار نے پہلے مدینہ سے شروع کیا تھا اور آج تک مومنین کی درونی کو اپنی طرح جذب کر رہے ہیں یہ عربین لگا تک قیامت تک جاری رہے گا اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب عربین کا یہ جوش ولولا ہمیشہ رہے گا جو قیامت تک برپا رہے گا آج عربین ہے عربین کی تاریخی صد اب جانے کے لئے آپ واقف ہوں گے جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور آپ کی شہادت کی خبر پورے شہروں میں پہنچی تو لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے گم میں آزادانی برپا کی نہیں آتا نابینہ تنہ مدینہ سے نکلے تاکہ امام حسین علیہ السلام کی خبر کی زیارت کر سکیں لیکن ایک شخص جس کا نام اتیح بتایا جاتا ہے ہمراہی کے لئے درخواست کرتا ہے اس طرح یہ دو افراد سب سے پہلے کاروان زیارت ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے لئے کربلا کو رہنا ہوئے ایک طلانی مسافتہ کر کے یہ لوگ بیس سفر کو کربلا میں وارد ہوئے جابر نے نہر فراد میں گسل کیا اور گسل سے فارق ہو کر اتیح سے درخواست کی کہ مجھے قبر حسین علیہ السلام تک پہنچائے میں میرا مدد کریں اور میرا ہاتھ قبر مبارک پر رکھ دیں جابر کو قبر تک پہنچایا اس نے اور آپ کا ہاتھ قبر پر رکھا جابر قبر سے لیٹ گئے اور گریہ کرنا شروع کیا یہاں تک آپ بے ہوش ہو گئے جب آپ ہوش میں آئے تو امام سینہ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا اے دوست کیا بات ہے کہ دوست کے سلام کا جاب نہیں پیتے امام سینہ علیہ السلام کی قبر سے جاب سلام آیا واپس امام سینہ علیہ السلام نے سلام کا جاب دیا دوسری روایت ہے کہ اسیدانی اہل حرم کا کربلا میں اہل بیت علیہ السلام قید و اسیری سے آزاد ہو کر روز اربین کربلا میں وارد ہوتے ہیں البتہ اس میں علماء محققین کے درمیان اختلاف ہے کہ اہل بیت حرم کا یہ کافلہ پہلے اربین میں کربلا میں واپس آیا یا دوسرے اربین میں اگرچہ اہل بیت علیہ السلام کی کربلا واپسی کو باز محققین جیسا کہ شہید متحری علیہ رحمہ اور محمد ابراہیم رد کرتے ہیں اور محل سمجھتے ہیں لیکن بزرق علماء جیسا کہ سید ابن تعوض شیخ صدوق علیہ رحمہ محروم قاضی تباہ تباہی اس بات کو اسراج کے ساتھ قبول کرتے ہیں کہ اہل بیت اب سے روایت بھی نکل کی ہے کہ فاطمہ امام علی علیہ السلام کی بیٹی فرماتی ہے کہ ہم کربلا میں واپس آئے تو امام سین علیہ السلام کے سر مبارک کو اپنے جسد متحر سے منسل کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل حرم پہلے اربعین کو کربلا واپس آ چکے تھی البتہ محال نہیں ہے کہ یہ کافلہ پہلے اربعین ہی میں کربلا آ گئی چونکہ اہل بیت اتھار علیہ السلام اٹھار دن کی مصابت تائی کر کے اٹھائیس مہرم کو شام پہنچے جب کی یہ سفر ظلم و ستم سے پور تھا پیدل بھی چلایا گیا کوفہ میں بھی ٹھہرا گیا تو اگر شام سے دس روز بعد میں آپ کو رہا کر دیا گیا اور مستقیم کربلا کی طرف رہوانہ ہو گئی تو پہنچنا ممکن ہے برحال پہلے اربعین ہو یا دوسرے اربعین کو اہل بیت علیہ السلام کے کافلہ وارد کربلا ہوا ان ہستیوں کا سفر زیارت اربعین علیہ اجتماع کا سنگ میل شمار کیا جاتا ہے اہل بیت علیہ علیہ سلام زیارت اربعین کی ترغیب عیم علیہ علیہ سلام کی جانب سے طاقید کے ساتھ زیارت اربعین کے بے پناہ ترغیب ملتی ہے اور امام عسکری علیہ سلام نے زیارت اربعین کو مومن کی علامت میں سے ایک قرار دیا ہے اور فرماتے ہیں کہ پانچ علامتیں ہیں رات دن میں کیانوی رکعت نماز کا بجالانا زیاد اربعین کا پڑھنا دائیں ہاتھ میں انگوٹی پہنا خاگ پر سجدہ کرنا اور نماز میں بلند آواز سے بسم اللہ پڑھنا یہ مومن کی پہچان ہے امام پاپ یاد کا سواب ذکر کرتے ہیں جو امام کی پائدل زیارت کرنے کو نکلتا ہے اللہ اس کے ہر قدم پر ایک نیکی لکھتا ہے اور ہر قدم پر اس کا ایک گناہ معاف کیا جاتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے اور جب وہ زیارت کے لئے جاتا ہے تو اللہ دو فرشتوں کو اس کے لئے معین کرتا ہے جو اس سے نیکی سرزد ہوتی ہے اس کو لکھتے ہیں اور جو بدی اس سے سرزد ہوتی ہے اس کو نہیں لکھتے اور جب وہ زیارت کر کے واپس آتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ اے والی خدا تمہارے تمام گناہ بخش دیئے گئے اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اہل بیت کے لشکریوں میں سے ہے اور قسم خدا کی ہرگز جہنم کی آگ کو تیری آنکھ نہیں دیکھی اور نہیں جہنم تجھے دیکھی اور نہیں تجھے اپنا نوالہ بنائی بہت سی روایت جو حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے وردوی ہے ان سے مراد عربین کی زیارت پر جانا ہے اور عیم علیہ السلام نے تمام خطرات اور مشکلات کے باوجود اس سنت کو جاری کیا اور اپنے چاہنے والوں کو ترگیب دلائی کہ وہ زیارت کے لئے جائیں تاکہ ہدایت کا چراغ مانند نہ پڑ جائے زیارت عربین اور علماء کی سیرت علماء ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ پاپ یادہ عربین کے ایام زیارت کے لئے جائیں اور بہت سے افراد تو ہر مشکل اور خطرات کے باوجود پاپ یادہ زیارت کی لئے جاتے تھے تاکہ یہ سنت ہمیشہ برکار رہے شیخ انساری رحمت اللہ نے بہت سے خطرات کے باوجود مشی کرتے تھے اور اس کو انجام تک پہنچانا بڑا اس کا سارا کام انہیں اٹھایا اور ایسا بیڑا اٹھایا کہ جو اس سنت حسنہ کے طور پر ان کے درمیان پہلے سے موجود تھی یادہ زیادہ عربین کے لئے پاپ پیادہ کافنو اور کاروانوں نے کربلا کی سمت بڑھنا شروع کیا اور اس سنت نے اس قدر رواج حاصل کیا کہ سدام کے زوال کے بعد مستقل اس سفر میں عاشقانی رائح حق میں اضافہ ہوتا چلا گیا یہاں تک کہ ظاہرین کربلا کی تعداد حج پر جانے والے افراد کی تعداد سے بھی جتن کیے کبھی کھانے میں زہر ملا دیا جاتا تھا تو کبھی اس کے خلاف شدید قسم کا پروپیگنڈا کرتے تھے لیکن یہ حسین کا راستہ ہے جو انشاءاللہ قیامت تک جاری سارے رہے رابر معظم حضرت آیت سید علی خامنائی زیارت عربعین حسین میں فرماتے کہ یہ جو کافلہ جاتا ہے مشی کرنے کے لئے عربعین کا جس سے زندہ رخہ جابر ابن عبدالل انصار نے پہلے مدینہ سے شروع کیا تھا اور آج تک مومنین کی دلو کو اپنی طرح جذب کر رہی ہے یہ عربعین لگا تک قیامت تک جاری رہے گا اور یہ جو آپ دیکھ رہے یہ سب عربعین کا یہ جوش ولولا ہمیشہ رہے گا جو قیامت تک برپا رہے گا آج عربعین ہے عربعین کی تاریخ حصد آپ جانے کے لئے آپ باقف ہوں گے جب مم صلی اللہ علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور آپ کی شہادت کی خبر پوری شہروں میں پہنچی تو لوگوں نے امام صلی اللہ علیہ السلام کے گم میں آزاداری برپا کی شہر شہرہ کرمنا کا سور ہونا مدینہ سے امام صلی اللہ علیہ السلام کی قبر کی زیارت کی قصد سے شہر سے نکلے تاکہ آپ کو قبر امام صلی اللہ تک پہنچائیں دنیا اسلام کی بزرگ شخصیات اللہ علیہ السلام آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آتا نابینا تن حمدینہ سے نکلے تاکہ امام صلی اللہ علیہ السلام کی قبر کی زیارت کر سکیں لیکن ایک شخص جس کا نام اتیہ بتایا جاتا ہے ہمراہی کے لئے درخواست کرتا ہے اس طرح یہ دو افراد سب سے پہلے یہ لوگ بیس سفر کو کربلا میں وارد ہوئے جابر نے نہر خورات میں گسل کیا اور گسل سے فارق ہو کر اتیہ سے درخواست کی کہ مجھے قبر حسین علیہ السلام تک پہنچائنے میں میرا مدد کریں اور میرا ہاتھ قبر مبارک پر رکھ دی جابر کو قبر تک پہنچ آیا اس نے اور آپ کا ہاتھ قبر پر رکھا جابر قبر سے لیٹ گئے اور گریہ کرنا شروع کیا یہاں تک آپ بے ہوش ہوگا جب آپ ہوش میں آئے تو امام صلی اللہ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا اے دوست کیا بات ہے کہ دوست کے سلام کا جاب نہیں دیتے امام صلی اللہ علیہ السلام کی قبر سے جاب سلام آئے واپس امام صلی اللہ علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا دوسری رویہ السلام علیہ السلام وعلی ابن حسین وعلی اولاد حسین وعلی صاحب الحسین